اس وقت جو اینا وہ چوائیس نہیں ہیں آپ کو اس لئے اگر مشکل فیصلے نہیں ہوں تو انشاءاللہ لے گئے اگر پٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں اس سال کے اندر ابھی فورن فورن مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ بریل کی پرائیسز کم ہوں گی آج میں جب ان کو لگ رہا سا ان کی حکومت جاری اور انہوں نے یہ سبسیڈی دیئے آئل اور پٹرول کی اس قسم کی حرکت کری اس قوم کراچی میں کیسے ہیں ٹوٹنی کو مانا حکومت پاکستان نے گیارہ سو عرب روپے سے زیادہ بجلی کے محکمہ کو سبسیڈی دیئے ہم سو عرب یونٹ بنا کے کنسیورس کو پہنچاتے ہیں جسا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گیارہ روپے سبسیڈی دی ہے بجلی کو سبسیڈی کرنے میں جن لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں ان کی آپ بھی کلٹنی کر پا رہے ہیں تو یہ ملک کو لے ڈو بے جا کل پیسلوں کے سوا کوئی آپشن نہیں روانسال تیل کی قیمتوں میں کمی کا امکان نہیں بجلی قیمت میں گیارہ سو عرب روپے سے زیادہ کی وفاق کی سبسیڈی ملک کو لے ڈوبے گی وزیر خزانہ مرسا اسماعیل نے خبردار کر دیا کہا امران صاحب نے پیٹرول اور بجلی پر سبسیڈی دے کر ٹوپی گھومائی ایلین جی اور گیس نہیں خریدی فمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اڑھائی عرب روپے کی گیس ہوا میں اڑا دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا وہ گیس سوری ہو جاتی ہے یا اڑ جاتی ہے بجلی ریٹ کے نظام میں سکم ہیں بل وصولی بہت کم ہے ماملہ کیک نہ کیا تو معیشت کو نفطان ہوگا حکومت کا پہلا حدف ملک کو سرلنکا کی نہج پر جانے سے بچانا اور دوسرا حدف عوام کو ریلیو دینا ہے موسیقی